سٹیپ روبارکس کے ٹول آپ انٹرکنیکشن کے لئے تستعمال کرتے ہی ہیں لیکن ایک کلائنٹ کا پیویک انیلیسز کے لئے آپ کے پاس ادرہ اینرچی ریٹ برینٹس ہونا ضروری ہے اور ہمارے پاس اس ٹول کے اندر پاکستان کے سارے افیشل اینرچی ریٹ برینٹس بھی انکلوڈڈڈ ہیں اور اس کے ساتھ ہے افیشلی پروڈکشن انیلیسز بھی انکلوڈڈ ہے جب پورے پاکستان کے ڈیرہ فائلز کے سافتے سر اپ ہے سب سے پہلے آپ سب سائٹ پہ جائیں گے www.steprobotics.com رائٹ سائٹ پہ آپ انسٹالر لاؤگن پہ کلک کریں اور اگر آپ کے پاس اپنا ایک کاؤنٹ نہیں تو سائن اپ کا بٹن دبا کے اپنا ایک کاؤنٹ کریٹ کیجئے ایک کاؤنٹ کریٹ کرتے سارے آپ کو سسٹم میں لاؤگن کرے گا جہاں پھر آپ نے اپنا ایری آف اپریشن ڈیفائن کرنا ہے ایری آف اپریشن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس جگہ کے ڈیفالٹ اٹھانے ہیں پاکستان سیلیکٹ کرنے سے آپ کے اس پاکستان کے سارے ڈیفالٹ اٹھلوڈ ہو جائیں گے جس میں پاکستان کے سارے کے سارے اینرچی ریٹ پلانس اس کے ساتھ ساتھ اگر ری بیٹس کوئی اپلیکیبل ہیں تو وہ بھی ایٹ ہو جائیں گے آل سارے ڈبانے سے آپ نے پاکستان کے سارے ریجن کے ڈیفالٹ اٹھا لیے ہیں نیکس ٹیپ ہے جہاں پر آپ جا کے ایک نیا کلائنٹ کریٹ کرتے ہیں تو ابھی ہم پیپر مل کی اگزمپل لیں گے اور یہاں جا کے میں نے اس کا پیپر نیم کا کلائنٹ کا نام دیا اگر آپ پکچر ایڈ کریں گے تو یہی پکچر آپ کے پروپوزلز میں بھی ایڈ ہو جائے گی سو نیکس ٹیپ آتا ہے کہ آپ جا کے کلائنٹ کی انفرمیشن سیلیکٹ کریں یا اس کا ایڈریس ڈالیں یا اس کا نام اور جب وہ آپ کو لوکیشن مل جائے تو آپ جا کے ایک ایڈ عرے کریں گے جہاں پر میں اس کیس کے اندر لیچسے ٹوینی ڈگریز کا ٹلٹ ڈالنا چاہتا ہوں تو میں سب سے پہلے جا کے ٹوینی ڈگریز اور اپنے حساب سے ایزمت سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے ایک عرے کریٹ کیا عرے کریٹ کرنے کے بعد نیکس ٹیپ پہ میں انرڈی یوزیج پروفائل سیلیکٹ کریں گے انرڈی یوزیج پروفائل ہم نے ہر لوکیشن اور کلائنٹ کے حساب سے سیرپ کیا ان دس کیس اگر ہم پیپر مل دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ دن راہ چلتی ہے اور اس میں ہم ایک کمیرشل انڈسٹریل یوزیج سیلیکٹ کر لیں گے جس میں کانسٹنٹ لوڈ رہتا ہے اور اس کی بیسیس پہ پھر ہم منتھ ٹو منتھ ان کی یوزیج آئیٹ کریں گے یوزیج آئیٹ کرنے کے بعد آپ نیکس ٹیج پہ انرڈی ریٹ پلین سیلیکٹ کریں گے جس کے اوپر وہ انڈسٹری آپریٹ کر رہی ہے سو فور اگزامپل انڈس کے سی تھری ایک انرڈی ریٹ پلین ہے اگر میں انرڈی ریٹ پلین کی فردہ ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں تو ہم ایڈ نیو کا بٹن دباؤں گے جس سے ایک نیا ٹیب کھلے گا اور اس ٹیب میں سے میں جا کے انرڈی ریٹ پلین پر کلک کروں تو اس کی ساری انفرمیشن مجھے مل جائے گی سو لیسے سی تھری ایک اگر میں ایکزامپل دیتا ہوں وہ میں سکرول کرتا ہوں تو مجھے پتا لگتا ہے کہ یہ ٹائم آف یوز ریٹ پلین نہیں ہے بلکہ یہ ایک سٹینڈرڈ ریٹ پلین ہے جس میں اکیس روپے کا یونٹ ہے اسی طرح سے ہی آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کا بیس ریٹ سترہ روپے اٹھاسی پیسے ہے تو جب آپ یونٹ یونٹ سے آف سیٹ کریں گے تب تو آپ کا آف سیٹ ٹوئنی ون روپیز ہی بنے گا لیکن جب آپ اس کو رول اوور کرنا چاہیں گے یعنی کہ ہر تین مہینے کے بعد ایکسس پروڈکشن کو آپ ریچارج کرنا چاہیں گے تو اس وقت آپ کو نیلم جیلم ڈسچارج بھی واپس نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو فردر ٹیکسز اور جی ایس ٹی واپس ہوگی تو آپ کو جب بیس ریٹ ہے جو کہ سترہ روپے کا ہے وہی آپ کو ملے گا اور یہی چیز ہم نے ادھر سپیسیفائی بھی کی ہوئی اگر آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ منیموم چارجز یا فکس چارجز فائف تھازن روپیز ہیں that means کہ اگر کلائنٹ کوئی انرچی کنسیم نہیں بھی کرتا پھر بھی اس کو پانچ ہزار روپے کے لائن چارجز پڑھیں گے یہاں سے آپ ڈیفرنٹ ریٹ پلانز دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لئے سٹریٹ لائٹنگ سے لے کے ہر طرح کا ریٹ پلان ایٹ کر دیا نیکس ٹیپ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ اگر آپ نے ایری پسنٹ انرڈی آف سیٹ کرنی ہے تو آپ کو تقریباً تین سو گیارہ کلو وارٹ کا سسٹم یہاں درکار ہے آپ نے اپنی سیلز پرائیس ڈال دی جس کے اوپر آپ سسٹم بیچنا چاہتے ہیں تو لیسے آج کل پچاسی روپے کا ریٹ پلان چل رہا ہے تو آپ نے پچاسی روپے پر وارٹ کے ساتھ سے ڈال دیا یہاں پر ڈیفرنٹ انسینٹیوز آپ ڈال سکتے ہیں فر اگر آپ وارٹر پمپنگ کا سسٹم بنا رہے ہوتے تو آپ اس میں ایٹی پسنٹ تک انسینٹیوڈال سکتے تھے نیکس ٹیپ آپ کے لائسز کا ہے آپ نے ریزیڈنچل اور کمرشل کے لائسز ڈیفائن کی ہیں ان کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھک وائرز یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے ڈی سی لائسز ریڈیوز کر سکتے ہیں اور آپ نیکس ٹیپ پر جائیں گے اس سسٹم میں ایک چھوٹا سبگ ہے کہ فرس ٹائم جب آپ ایک کاؤنٹ بناتے ہیں تو یہ سکرین پروپرلی آپریٹ نہیں کرتی تو اس وجہ سے آپ کو اس کو کروس آؤٹ کر کے سیکنڈ ٹائم دوبارہ سے اسی سکرین پر آنا پڑے گا جب آپ آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا انورٹر سیلیکٹ کریں گے اور انورٹر کے بعد آپ کو ساتھ ہی پینل سیلیکٹ کرنے کی آپشن بھی آگئی سو میں نے فر اگزامپل اس ایم ا کے تھرٹی تھاؤزن یوز کیا جو کہ تیس کلو وارٹ کا سسٹم ہے اور وہیں سے میں نے ٹرینا کے موجولز ایڈ کر دی ساتھ ہی اس سے مجھے میری ایم پی پی ٹی وولٹیجز اور اس کے ساتھ ساتھ اوپن سرکٹ وولٹیجز بھی دکھا دی تاکہ میں پروپرلی سسٹم ڈیزائن کر سکوں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی وولٹیج ریڈیوسٹ ہے اور آپ کو وولٹیج انکریز کرنے کے لیے سٹرنگ میں نمبر آف پینلز پر سٹرنگ انکریز کرنا پڑے گا جب آپ اس کو سولہ تک لے کے جاتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ یہ تقریباً آپٹمل سسٹم ہے اگر آپ اٹھارہ پر لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو یہی پہ ہی بتا دے گا کہ آپ کی اوپن سرکٹ وولٹیج ایکسیڈ ہو رہی ہے سو سکسٹین ہے گوڈ پوائنٹ جہاں پر آپ یہ سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں پھر اسی طرح سے ہی آپ نمبر آف سٹرنگ پورے سسٹم کی ڈیفائن کریں گے سو ان دیس کیس میں نے دیکھا کہ مجھے تقریباً سکسٹی کے قریب سٹرنگ جائیں ہیں سو مجھے پتا لگا کہ میرے 311 کلو وات سسٹم اسی طرح سے ہی سرپ ہوتا ہے ساتھ ہی دے مومنٹ میں سبمیٹ کا بران دباؤں گا تو میری پوری کی پوری کلائنٹ رپورٹ تیار ہو گئی آپ کے پی بیک رپورٹ کے سکس ڈیفرنٹ سیکشن ہیں جو کور پیج ہے that talks about a system overview کسٹ کیا ہے سائز کیا ہے ڈالپ وات کیا ہے سو دس اس دی اوورویو جہاں سے آپ کسٹ کنزیومر کو مین انفرمیشن دیتے ہیں جو سیکنڈ پیج ہے وہ production vs. consumption crafts ہیں کہ بھائی آپ کنزیوم کتنا کر رہے تھے اور اب آپ produce کس طرح سے کر رہے ہیں اس کے اندر daily crafts بھی ہیں monthly بھی ہیں yearly بھی ہیں third page آپ کے cash purchase کی information provide کرتے ہیں کہ اگر کلائنٹ آپ نے پوری payment cash پہ کرے گا تو اس کو کتنے سالوں میں payback ملے گا for example اس سسٹم میں 2.6 sales کا payback ہے تو آپ اس کو directly walk through کرا سکتے ہیں کہ آپ کی energy displacement کیا ہے operating expenses کس طرح سے ہیں اور اس کا final cash flow کیسے بنے گا جو آپ کا fourth section talks about financing کہ اگر آپ سسٹم کے پر loan لیتے ہیں تو اس کی آپ کی payments کس طرح سے بنیں گے for example in this case آپ کی loan payment تقریبا 4.9 million ہے جبکہ آپ کی energy savings 9.9 million ہے so that means کہ ایک client تقریبا اپنی loan payment سے double کی energy saving کر رہا ہے so that means کہ the moment اس نے down payment کی اس کا system already cash positive ہو گیا so it's a very important page اور کافی سارے آپ کے commercial clients اسی کو ہی دیکھیں گے پھر آپ system technical overview بتا سکتے ہیں جس میں آپ بتائیں گے کہ جی آپ کی open circuit voltages کیسے ہیں شورٹ سرکٹ کیا ہے اسی طرح سے ہی آپ کی clipping losses بھی آگئے اور power consumption بھی so for example اگر آپ نے system undersize یا oversize کیا تو وہ ساری information ادھر سے ہی آپ کو مل جائے گی جو آپ کا six to last action ہے یہ آپ کے energy rate plan کو explain کرتا ہے کہ آپ کی selling price کیا ہے buying price کیا ہے in this case آپ energy 17 روپیز 88 cents پہ بیچیں گے utility کو لیکن جب آپ اس کو consume کریں گے تو آپ کو 21 روپیز کی پیدلی پڑے گی یہ جو ان دونوں کے اندر difference ہے یہ نیلم جیلم سرچارج GST اور FCS کی basis پر ہے جب آپ utility کو energy واپس بھیجیں گے تو یہ والی cost آپ کو recover نہیں ہوگی تو اگر آپ ایک مہینے میں extra produce کرتے ہیں energy تو next month میں آپ ان کو unit to unit offset کریں گے لیکن 3 months کے بعد جا کے آپ کے true up ہوگا جس میں ساری extra production جو آپ نے کی ہے اس کے حساب سے آپ کو پیسے وصول ہوں گے جو کہ اندس کے 17.88 پیسے پہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی